کرناٹک میں ہجاب کو لے کر بہت بڑا فساد اشانتی پھیلی ہوئی ہے وہ کرناٹک سے آج پورے ہندوستان میں اس کے احتجاج ہو رہے ہیں سب سے پہلے میں اس بچی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا رگوید میں منڈل آٹھ سوک تیتیس مندر ونیس میں بھی عورت کو پردہ کرنے کا حکم کیا گیا ہے مطلب یہ ہوا کہ سیتا جی اپنے آگ کو پردے میں رکھتی تھی اس یک کے عوضہ پرشنے جب ہجاب کا حکم دیا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم یہ ہجاب پر کچھ سوال اٹھائے کرناٹک کے ایک گاؤں منڈیا میں ایک کالج ہے وہاں پر ایک بچی جاتی ہے ایک عجب نظارہ نظر آیا کہ ادھر سے جائے سری رام کے نعرے لگ رہے ہیں اور ادھر سے ایک بچی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں سب سے پہلے میں اس بچی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا اور میں اس واقعے سے یہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ ایک طرف جائے سری رام کے نعرے ایک طرف اللہ اکبر کے نعرے ایسا دکھ رہا تھا کہ مسلمان اور ہندو یا دو الگ قومیں قوم کے لوگ لڑ رہے ہیں ارے ایسا نہیں ہے سب ایک ہیں سب مل کر رہنا چاہیے یہ الگ الگ ہو کر جینا ہمارے کو نہیں ہے ہم سب ایک ہو کر ایک پلات فرم پر آ کر محبت سے جینا ہے یہ بھید بھاو کو ختم کرنا ہے ہمارا پرماتما ایک ہے ہمارے جگت کے گروہ ایک ہیں سارے اوتار سچے ہیں کون سے بھی قوم کے ہو سارے دھرم گرند سچے ہیں اور سمیڑن پر آر تھنا میں سب ایک ہونے والے ہیں تو اس طرح سے یہ بھید بھاو کو ختم کرنا بہت ضروری ہے یہی آج علاج ہے اشانتی کو ختم کرنے کا اور رہی بات ہجاب کا خران کریم میں سور نور میں اللہ تعالیٰ نے ہجاب کے لئے فرمایا ہے اور اپنے اوپر اوڑنیاں پہن لے خران کریم میں ہجاب کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ جگت گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کل کی اوتار نے بتایا ہے تو ہمیں کیوں فرق کرنا چاہیے جگت گروہ کل کی اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی اوتار ہیں آج دنیا میں مکتی موق شانتی ہونا ہے تو کل کی اوتار کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے جب کل کی اوتار ہمارے کل کی اوتار نے ہمیں بتایا کہ ہجاب کرنا ضروری ہے تو ہم کون ہیں کیا ہم ہے نہ ہجاب کے خلاف ٹھہرے ہو جائے ہمارے کل کی اوتار نے بتایا ہے تو اس کے خلاف نہیں ٹھہرنا ہے اور یہ صرف خران کریم کا ہی پیغام نہیں بلکہ رگ وید میں بھی ہمارے ویدوں میں بھی ہے ہجاب کے بارے میں بتایا ہے رگ وید میں منڈل آٹھ سوک تیتیس منتر ونیس میں بھی عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے بڑے بڑے لوگ پردہ کرتے تھے ہجاب میں یعنی ہجاب کیا ہے پردے میں رہنا پردے میں رہنا عورت کی فطرت ہے عورت کب آزاد ہے جب انہیں پردے میں آ جاتی مرد جس طرح کھلن 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 پھرتا آزاد سمجھ کر اگر عورت ایسا کھلن کھلا پھری تو انہیں آزاد نہیں رہتی اس کو ہزاروں نظریں بد نظریں اس کو دیکھتے رہتی انہیں اپنے آپ کو خائد محسوس کرتی عورت کب آزاد اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی جب انہیں پورا پردے میں ہو جب انہیں پردے میں ہو تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں رہتا جب انہیں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی یا عورت کی فطرت میں ہے پردے میں رہنا سیتا جی کا بھی واقعات ہیں جب سیتا جی کو ڈھنے نکلے تھے رام جی تو ایک چیز مل گئی ناک کا تارہ یا کچھ مل گیا تو لکشمن جی کو بتاتے ہیں کہ یہ سیتا جی تو لکشمن جی کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے سیتا جی کو سوائے ان کے پیروں کے اور کبھی ان کی صورت تک نہیں دیکھی دیکھئے کس طرح پردے میں رہتے تھے اگر ہم کہیں گے کہ لکشمن جی نے ہر وقت نیچے دیکھا ہے اور سیتا جی نے پردہ نہیں کیا تو کبھی کنا کبھی سیتا جی سامنے آ جائیں گی نا اور ایک دم نظر پڑ جائے گی نا تو جب نظر پڑی تو تب دیکھیں گے ہی نا تو لکشمن جی نے کبھی دیکھا ہی نہیں مطلب یہ ہوا کہ سیتا جی اپنے آپ کو پردے میں رکھتی تھی اس واسطے لکشمن جی کبھی ان کو دیکھ نہیں سکے نہیں دیکھے ایک تو بات انہوں پردے میں رہتے تھے اور لکشمن جی اپنی نظروں کو بھی بچا کر رکھتے تھے نظروں کو بچانا بھی بہت اہم ہے نظروں کو بچاؤ خران کریم کا حکم ہے برائی ان کو دیکھنے سے بچو اس سے کیا ہوتا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا بری چیز نہیں دیکھنا ہے تو اس طرح رگوید میں بھی پردے کا ذکر آیا ہے اور ہم بائبل میں بھی اگر دیکھیں گے بائبل میں بھی پردے کا ذکر ہجاب کا ذکر یا کہو اوڑنیاں اوڑنے کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے تو بلکل اسی طرح ہر مذہبی کتب ہر مذہب کے ہر دھرم گرنت عورت کو ہجاب میں رہنے کا حکم دیتی ہے اور دوسری بات ہمارے جب کل کی آتار جگت گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجاب کا حکم دیا ہے اس زمانے اس یک کے آتار پرشنے جب ہجاب کا حکم دیا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم یہ ہجاب پر کچھ سوال اٹھائے کیونکہ ہمارے آتار نے کہا ہے آتار کو جب مان لیتے ہیں تو آتار کی باتوں کو بھی ماننے کی ضرورت ہے تو اس طرح سے یہ ہجاب کے اس کے جھگڑے کو ختم کرو یہ باتوں کو ختم کرو یہ نعروں کو ختم کرو نعروں کو ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم الگ نعرہ ہم الگ نعرہ ایسا نہیں سارے مل کر ایک نعرہ مارو جائے سری رحم کا بھی نعرہ مارو اور جائے کل کی آتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نعرہ مارو سب ایک ہو جائیں گے اور یہ ہجاب کے جھگڑوں کو چھوڑو اس میں کچھ نہیں جب کل کی آتار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو یہ جھگڑے کو ختم کرنا ضروری ہے لازمی ہے تو برکہ میں آخر میں ہمارے ہندوستانی بھائیوں سے بس اتنا خواہش کرتا ہوں کہ ہندوستان میں امن کو خائم رکھے یہ فساد اشانتی کو ختم کرے اور سب ایک ہو کر پیار و محبت سے جیئے ایک جگہ ہو کر ایک جگہ کھائے پیئے ایک جگہ رہے ایک جگہ محبت سے جیئے